نمسکار تارہ ترہ بویج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ مہارے چینل پر نئی ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں مہاراشتہ کی سیاسی راز نیتی کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ادھو تھاکرے نے بڑا فیصلہ زاری کرتے ہوئے کہا کہ جلد بی جی پی اور سیو سینہ کا پھر سے مہا گھٹ بندن ہوگا اور ایم بی اے گھٹ بندن کی سرکار سرکار ٹوٹنے کے کگار پر سنکیت بڑے طور پر سامنے آ رہی ہے ادھو تھاکرے کی پی ایم مودی کے ساتھ میں ہوئی ملاقات اور بیٹک کے بعد میں اب سرد پوار اور پرسانت کی سور کی سب سے بڑی سیکریٹ بیٹک ہونے کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس کے تحت میں اب جلد این سے بھی پرمک سرد پوار اور پرسانت کے سور نئی رنڈ نیتی لاکر سیو سینہ اور ایم بی اے گھٹ بندن سے توڑنے کی کگار پر اس بیچ میں عزید پوار اور سرد پوار کی بیچ میں بھی وارتہ لاب جورو سورو پر بڑی ہوئی ہے لیکن سرد پوار اور پرسانت کے سور کی ہوئی سیکریٹ بیٹک نے مہاراستہ کی رازنیتی میں بڑا بھوچال پیدا کر دیا ہے سنجر راوت نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کی برسانت کے سور کے ساتھ میں سرد پوار کی ہوئی سیکریٹ بیٹک کے بعد میں کامی زیادہ ان سی پی کی نیتاؤں کا برطاو دیکھنے کو مل رہا ہے اس بیچ میں بی جے پی کے اندر قریباً ستائیس بڑے ودائکوں کے پارٹی کو چھوڑ بی جے پی میں سامل ہونے کی بڑی خبریں سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ادھا اٹھا کرے اور سنجر راوت اب لگا تار دیوندر فردنیس کے ساتھ ملاقات کی طور پر بڑھ رہی ہے اس بیچ میں میڈیا ستروں سے یہ بڑی خبریں جو سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اب راجستان کی سیاسی راجنیتی کے اندر بھی بڑا بھوچال پیدا ہو گیا ہے راجستان کے پورو اڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ نے پسلے چار دنوں سے ڈلی کے اندر ڈیرہ ڈالا ہوا ہے جہاں پرنکا گاندی وادرہ کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ میں ہو رہی اس برطاو اور بگاوت کی بات میں اب پرنکا گاندی وادرہ ایک بار پھر اس پوری کلے کو سلجانے میں جھٹی ہوئی ہے حالانکہ پھلال پرنکا گاندی کسی دورے پر پہنچی ہوئی ہے لیکن پھلال جیسے ہی دلی واپس لوٹتی ہے اس کے بعد میں راجستان کی راجنیتی میں آئے اس بوچال کو لے کر بھی باتیں ہو گئی وہیں مہاراشترہ کی راجنیتی میں دیوندر فردنیس اور عزید پوار نے بھی بڑے طور پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ بوچال پیدا ہو چکا ہے مہاراشترہ کی راجنیتی میں سرد پوار کی ہوئی سیکریٹ بیٹرک نے اور بھی زیادہ سکت پیدا کر دیا ہے مہاراشترہ میں دوسری اور اسم کے سی ایم حیمد بسوہ نے بھی بڑے طور پر اعلان زاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو کڑی چتاونی دے دیئے اگر جن سنکیہ کم نہیں کی گئی تو ان کے انگوں پر بڑا ایکشن لیا جائے گا وہ بھی جن سنکیہ کو لے کر میں حیمد بسوہ نے جیسے ہی سی ایم پت کی سپت لیئے اس کے بعد میں روہنگیہ مسلمانوں سے لگا کر کئی بڑے ایکشن بھی لیئے گئے وہیں اب جس پرکار سے انہوں نے جو بڑی چتاونی دیئے اس کے بعد میں اب اور بھی جہدہ ہڑکمپ اور بوال مچنے کی اور بڑھ رہا ہے دوسری اور مہاراشترہ میں آئے اس راجنیتی کے بوچال میں اب اددو تھاکرے کی خرسی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور خود اددو تھاکرے اب بیجی پی سے پاپس گھٹ بندن کرنے کی تیاری میں سرد پوار اور عزید پوار سانت کی سور سے لگا کر کئی بڑے نیتاؤں کے ساتھ میں ہو رہی اس ملاقات اور بیٹھکوں کے بعد میں اب نئے سمکن آنے کی اور بڑھ رہی ہے اور ان سمکنوں کے تحت میں بنگال کی راجنیتی میں بھی بوچال مچا ہوا ہے جہاں ایک طرف سے بنگال کی ٹی ایم سی کی سانسد نسرت جہاں کے اوپر بڑے آروپ لگ چکے ہندو اور مسلم سماج کا بٹوارہ کرنے کو لے کر جہاں ایک طرف نسرت جہاں کی سادھی پہلے ہندو ویپاری نکھیل کمار جین کے ساتھ میں ہو رہی ہے لیکن اب ممتہ کی سانسد نے بڑے طور پر اعلان زاری کرتے ہوئی لفظ یاد کر دیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ نکھیل جین کے ساتھ میں ہوئی اس سادھی کو نسرت جہاں نے گیر قانونی بتا کر بڑے طور پر ایکشن لے لیا ہے جس کے بعد میں اب ہندو سنگٹھن کے نیتہ اور ہندو دھرم کے سنتوں سے لگا کر مولوی بھی آمنے سامنے ہو چکی ہے ہندو مسلم کو لے کر میں جہاں ایک طرف سے لگا تار بڑے بڑے بیانوں پر بیان سامنے آ رہے تو دوسری اور اب اصم سے لگا کر مہاراستہ کی راجنیتی میں بھی بڑا بچال آ رہا ہے راجنستان کی سیاسی راجنیتی کے اندر پہلے سے بھی عبال مچا ہوا ہے اس بیچ میں سچین پائلٹ نے یہ بھی بیان دیتی وزاری کر دیا کہ آخر کار ان کے نیتہ اور جو ان کی سپورٹر ودائے کے ان کو منتری مندل میں جگہ ملے گی یا پھر نہیں ملے گی اس کی استطیق بھی اب اسوگہلوت کو ساپ کرنی ہوگی سچین پائلٹ کے خلاب میں کافی جزہ اسوگہلوت کا رکھ تیج اپنایا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے اب اور بھی بوال مچنے کی اور بڑھ رہی ہے راجنیتی کی سرگرمیوں میں اب دیکھنا یہ بڑا دلچپس ہوگا اپنے آپ میں کی مہاراشترہ اور راجستان کے اندر کانگریس کی سرکار گرتی ہے یا پھر نہیں گر پاتی ہے لیکن ماں وکاسہ گاڑی کی سرکار میں بھوچال پیدا ہو چکا ہے ایک طرف سنجر رہوت اور سرد پوار سے لگا کر ادھر تھاکری نے بھی بڑے طور پر بیان زاری کرتے ہیں وکاسہ کی پی ایم موڈی سے بڑھ کر کوئی بھی نیتہ نہیں ہے پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے ویدیس کے اندر پی ایم موڈی کے نام کی ڈنگ کا بچ چکا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ جی سیون کی ہوئی فلال کی بیٹھا کے اندر بھی پی ایم موڈی نے بڑے گرو منطر دے دیا جس کے بعد میں خاپی جدہ سرگرمیاں بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ اب جس پرکار سے دھیرے دھیرے راجنیتی کی سمکن بدل رہی ہے اس کے بعد میں راجنیتی کی چانک کے آمیت صاحب بھی بڑے طور پر ایکشن لینے کی تیاری میں دوسری اور یو پی کے اندر ہونے والے الیکشن دو جار بائیس کے ویدان سبا چناؤ کو لے کر اب سرگرمیاں تیج ہو چکی ہے اور یو پی راجے کے اندر تین اسٹیٹ بنانے کی سرچائے تیج ہو چکی ہے فلال یوگی آریتینات نے ان ساری باتوں پر ورام لگا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی فلال بٹوارہ نہیں ہوگا لیکن جلد جیسے جیسے چناؤ نزدیک آئیں گے ویسے ہی یو پی کے اندر بھی تین راجے بننے کا بٹوارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ویز ویچ کو لے کر بھی کافی زیادہ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہے کہ یو پی کے ساتھ ساتھ بنگال سے لگا کر مہاراشترا اور راجستان کے اندر بھی کافی زیادہ بدلہ آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں فلال میں کانگریس پارٹی کے لیے اپنی خرسیوں کو بچانا بڑا مضبوط نظر ہوگا کیونکہ کانگریس کے نیتہ لگا تار پارٹیوں کو چھوڑ کر کی بی جے پی پارٹی کو زوین کر رہی ہے اس ویچ میں آپ کو بتا دے کہ سی ڈبلو سی کی بیٹک کیری بنتے بھی اس بڑے نیتہ جس میں کپیل سمبر راج ببر سے لگا کر غلام نبی آزاد جیسے بھی نیتہوں نے کانگریس کے قلاب میں دھرنا کھول کر رکھ دیا ہے اس بڑی بغاوت کے بعد میں آپ کانگریس پارٹی کی سونیا گاندی سے لگا کر راہول گاندی اور سی ڈبلو سی کی بیٹک کے نیتہوں کے بیچ میں بھی آپی زیادہ برطاو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو روکنا اب کانگریس کے لیے ایک بڑی چنوتی ہوگی جہا ایک طرف رنگا گاندی وارڈرا اور سونیا گاندی لگا تار ان کی کوسی سے جاری ہے اور ایک طرف سے راجستان کے اندر یہ پسلے دو سالوں کے اندر دوسری بڑی بغاوت ہے سچین پائلٹ کو لے کر پائلٹ لگا تار بغاوت کے سرو پر اترے ہوئے سی ایم پت کی خرصی کو لے کر جہاں ایک طرف راجستان کے زادوگر کا جانے والے سوگر اور لگا تار بڑے بڑے فیصلے اور بڑے جھٹکے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے سچین پائلٹ کے لیے بھی اب بڑی چنوتی ہے دیکھنا یہ بڑا معاملہ دلچپس نظر میں آئے گا جہاں ایک طرف بنگال کے اندر بھی بچال مچا ہوا ہے جب بی جے پی کی نیدہ لگا تار ٹی ایم سی پارٹی کو زوین کر رہی ہے تو ٹی ایم سی پارٹی کو چھوڑ کر بی جے پی کے اندر لوٹے تھی بہی آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ میں جائے ہند ون دے ماترم